رینٹ ایکریمنٹ بنا دیں میں نے پراپٹی رینٹ پہ دینی ہے اور یا میں نے پراپٹی کسی کو رینٹ پہ دینی ہے تو وہ قرائے نہیں دے رہا اور پراپٹی بھی نہیں خالی کر رہا یہاں سب سے بڑا ایشو یہی آتا ہے خاص طور پر لور بھی زیادہ ایشو ہیں کہ پراپٹی ایک دور رینٹ پہ دے دی جائے تو وہ قرائے دار جانے کا نام بھی نہیں لیتا تو یہ بھی جو ایکٹ ہے نا 2009 میں سیم اسی ایکٹ کی طرح جو اس سے پہلے ایکٹ تھا نا اس میں کافی اہتی چیزیں تھی اس میں سب سے پہلے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑنا ہوتا تھا کہ آپ کو پراپٹی کی ضرورت ہے then آپ اس سے خالی کروا سکتے تھے other than بھی شک تھی لیکن اس law میں وہ ساری ختم کر کے جیسے میں نے بتایا نا لوگوں کے ٹیکٹس دیکھ کے دیکھتے دیکھتے لیجسلیشن اس نتیجے پہ پہنچ گئی نہیں قرائے دار ہے تو وہ بیس بھی سال دس دس سال پندرہ پندرہ سال سپریم کورٹ تک دھکے کھارا ہے مالک مالک کو پراپٹی نہیں مل رہی قرائے دار قرائے بھی نہیں دے رہا اور انجوئے پراپٹی انجوئے کر رہا ہے الٹا مالک خرچے بھی کر رہا ہے اور ٹائم بھی دے رہا ہے اور سفرنگ بھی ہو رہا ہے تو اس law کو وہ لے کے آئے اور اس law کے تحت انہوں نے کافی ایسی کولوزیز میں ڈال دی جن کی وجہ سے اب اس law کے تحت اجیکمنٹ کا فیصلہ بڑی جلتی ہوتا ہے اور قرائے دار کو نکالنا بھی بہت آسان ہے بانسبت پہلے law کے فار ایسیمپل شارٹلی کہ اس law کے تحت آپ نے سیکشن فائیو ہے آپ نے جو ایگریمنٹ ہے رینٹ ایگریمنٹ آپ کا اس کو ریجسٹر کروانا منڈیٹری ہے اب آپ جب اس کو ریجسٹر کروائیں گے تو کافی چیزیں تو وہیں ریزوال ہو جانی ہے کوٹ کے سامنے پتا چل جانا ہے کہ قرائے دار کون ہے مالک کون ہے یہ دو چیزیں ختم ہو گئی تیسرا قرائے کتنا ہے ٹرینٹسی پیریڈ کتنا ہے کیونکہ چیزیں جو ریجسٹر ہوگیں کوٹ کے سامنے تو یہ ایشیز ختم ہو گئے پہلے ہوتا تھا قرائے نام ریجسٹر کرانا منڈیٹری نہیں تھا جب ایجیکمنٹ میں آتا تھا وہ کہتا تھا میرا تو یہ ٹینٹی نہیں ہے وہ کہتا تھا یہ میرا اونر ہی نہیں ہے پہلے اس بات سے نکلو کہ وہ اونر ہے کے نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بعض اوقات قرائے میں بھی ایشو آ جاتا تھا ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے دو ہزار نو میں جب یہ لا بنایا گیا تو اس میں منڈیٹری رکھا گیا کہ فرسٹ آف آلس قرائے نامہ ریجسٹر ہوگا بوت پارٹیز لائیبل ہوں گی کہ قرائے نامہ کو وہ ریجسٹر کروائیں فار ایسیمپل وہ نہیں کرواتی تو اسی لا میں اسی کے نیکس جو سیکشن نائن ہے اس کا سیکشن نائن میں انہوں نے ڈال دیا کہ اگر وہ نہیں کرواتی تو اس کی اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا اور فائن کیا ہوگا جو اونر ہے وہ اگر کورٹ میں چلا جاتا ہے اور ایگریمنٹ ریجسٹر نہیں ہوا ہوتا تو وہ ٹوٹل جو سال کا ٹوٹل رینٹ ہے اس کا ٹین پرسنٹ گورنمنٹ کو ڈیوز پی کرے گا فار ایسیمپل ایک ماہ کا قرائے جو کمرشل پرابٹیز ہوتی ہیں ایک ماہ کا قرائے ہے ایک لاکھ روپے اور سال کا جا کے بن گیا ایک کروڑ بیس لاکھ اگر مالک نے ریجسٹر نہیں کروایا تھا اور مالک دیفینیلی عموماً مالک ہی آتے ہیں قرائے دار کو نہیں آنا پڑتا عموماً مالک کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب قرائے دار قرائے روگ دیتا ہے تو مالک نہیں کورٹ میں آنا ہے مالک آپ کے پاس آئے گا آپ کا پہلا کام ہے یہ دیکھنا ہے کہ قرائے نامہ ریجسٹر ہے کے نہیں ہے تاکہ آپ اس کو بتا سکیں کہ بھائی یہ ریجسٹر نہیں ہے اتنا فائن ہونا ہے فار ایسیمپل آپ نے بھی جوش میں آکے نہیں سر گلی کوئی نہیں ہے اے دیو نا پڈیشن دے دیر کر کے آپ انہوں خالی کرانے ہیں آپ نے پڈیشن ڈالی جائج نے آپ کو کوسٹن کیا کہ قرائے نامہ تو ریجسٹر نہیں ہے ایک ٹین پرسن فائن ہے اور دوسرا کے ایجیکمنٹ پوٹیشن منٹینیبل بھی نہیں ہے اگر آپ فائن نہیں پی کرتے فائن پی کریں گے دین سیکنڈ پارٹی کو نوٹس ہوگا اب اس کا ٹین پرسن لکا لے تو میرے خیال میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتا ہے میرے خیال میں ایک کروڑ سامتنگ کے اگر اس نے فیز دی آپ کو پندرہ ہزار روپے یا بیس ہزار روپے یا پچیز ہزار روپے آپ نے اس کو بتایا نہیں کوڈ نے آپ کی پوٹیشن انٹرٹین نہیں کہ آپ اگلے دن اس کو بلائیں بتائیں اس کو کہ لاکھ سوالاک روپے کا فائن بھی ہے وہ دیکھیں پھر آپ کو کیس دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ کہے گا فکر صاحب بریف میں نے پھڑا ہو اگر آپ اس کو پہلے دن بتائیں کہ بھائی یہ آپ کی گلتی ہے میری گلتی نہیں ہے لا یہ کہتا تھا آپ نے نہیں کروایا لہٰذا میری فیز کے علاوہ آپ کو اس کا فائن ایک بیس تیس جو بھی بنتا ہے وہ بھی پہلے ارینج کریں جب آپ کے پاس ارینج ہو جائے آج ہے میں اس کو دیر کر دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ارینج نہیں ہے تو بھائی آپ کوٹ میں نہیں جا سکتے یہ اس میں ڈال دیا گیا تاکہ کمپلیکیشن بڑے نہیں کم سے کم ہو اگر مالک نہیں جاتا اور قرآدار کو تکلیف ہوتی ہے اور قرآدار کو جانا پڑ جاتا ہے کہ مالک اس کو تنگ کر رہا ہے دسموز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دیفینیٹلی پھر رائٹ جتنے مالک کی ہیں جب یہ تیننسی ریجسٹر ہو جائے یہ تیننسی میں ان ہو جائیں تو جتنے رائٹ مالک ہیں اتنے رائٹ ٹینٹ کے بھی ہیں تو ٹینٹ نے جب کوڈ میں جانا ہے تو ٹینٹ کو 5% پر لنٹی ہے اس کا ہاف تو آپ ٹینٹ کی طرف سے بھی اگر پوٹیشن ڈالنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآدار ریجسٹر ہے کیونکہ جب قرآدار ریجسٹر ہوگا تو اس کے اوپر سٹیمپ ہوگی اور ریجسٹر نمبر لگا ہوگا نہیں میں سیکنڈ قیسٹن پر آ جاتا ہوں تو اگر وہ ٹینٹ آتا ہے اور نہیں ہی ہے تو آپ کو ٹینٹ کو بھی آپ کو بریف کرنا ہے اور یہ آپ کب بریف کر سکیں گے جب آپ لاز پر گریفت ہوگی اگر پوٹیشن ڈالنے جایے گا وہ تو آئے گئی نہیں کیونکہ اس نے پندرہ بیز آر تو آسان ہے اس کے لئے خرچ کرنا لاکھ سوالاکھ خرچ کرنا اس کے لئے بھی مشکل ہے اب نیکسٹ اس لاو میں پہلے دو تین سال ریجسٹریشن کا پراسس بہت آسان تھا وہ پراسس دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار پندرہ سولہ تک چلتا رہا جسٹ کیونکہ سیکشن فائیب آپ اس کا پڑھیں گے تو اس میں سپیشل جج رینٹ اور رینٹ ریجسٹرار دو ڈیفینیشن دی گئی ہیں جب ریجسٹریشن پراسس ہوگا تو جج اس کو ریجسٹریشن پراسس کرے گا تو اس جج کو ہم کہیں گے رینٹ ریجسٹرار اور جب وہ ایجیکٹمنٹ پوڈیشن ڈیل کرے گا تو جب وہ ایجیکٹمنٹ پوڈیشن سنے گا تو اس کو ہم کہیں گے سپیشل جج رینٹ جج ایک ہی ہوگا لیکن جب اس نے کام الگ الگ کرنے ہیں تو اسی قوم کے حساب سے لیکن پنجاب گورنمنٹ کو تکلیف ہوئی سولہ سترہ میں کہ جی ریونیو جنریٹ ہی نہیں ہوتا لوگ ہوتا یہ تھا کہ کورٹ میں جا کے درخواست سمٹ کرتے تھے جو وکیل کو دس کے پندرہ ہزار روپے ملنے تھے وہ ملتے تھے اور دونوں پارٹیز کو وکیل پیش کر کے دونوں کی سٹیٹمنٹ کروا کے جج کی سٹیمپ لگوا کے اور جج کے پاس ریجسٹر ہوتا تھا ایس پر لا جج اس کے اوپر نمبر لگا جاتا تھا ریجسٹر پراسس آپ کا مکمل ہو جاتا تھا کوئی ڈیفکل پراسس نہیں تھا سمپلی آپ پوڈیشن دائر کرتے تھے جج کہتا تھا ٹھیک ہے جی کل لے آئیں اپنی پارٹیز وہ ہو جاتا تھا سولہ سترہ میں پنجاب گورنمنٹ نے فنینشل یئرز میں یہ ڈال دیا کیونکہ یہ پنجاب رینٹر پرامسز ایکٹ ہے یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا بنا تھا انہوں نے نئے ایکٹ ڈال دیا کہ نہیں جو رینٹ ڈیڈ ہوگی وہ ریجسٹر ہوگی سب ریسٹار سے جو مطلقہ سب ریسٹار ہوں گے جہاں پراپٹی لکیٹڈ ہے جس سب ریسٹار کے انڈر پراپٹی آ رہی ہے وہ سب ریسٹار اس کو ریجسٹر کرے گا وہاں کافی ڈیفکلٹی ہے وہاں جو اس کا ریجسٹریشن کا پراسس ہے وہ ٹوٹل رینٹ کا تین پرسنٹ گورنمنٹ ڈیوٹی ہے پنجاب گورنمنٹ کی اب فار ایزمپل وہ ایک کروڑ پہ رینٹ بنتا ہے تو ایک کروڑ پورے سال کے رینٹ کے اوپر یہ نہیں کہ ون منتھ رینٹ کے اوپر جتنے تیننسی پیریڈ اگر آپ کا پانچ سال کا تیننسی پیریڈ ہے اور پانچ سال کا ٹوٹل رینٹ کلکولیٹ کریں اس کے اوپر تین پرسنٹ پنجاب گورنمنٹ کو ڈیوٹی دے پہلے کوئی ڈیوٹی نہیں تھی اور لا میں بھی ڈیوٹی نہیں ہے اس کے اوپر ڈیپیڈ چل رہی ہے ایک جیجمنٹ آئیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ ڈیوٹی اس سب ریسٹار کو بھی بطور رینٹ ریسٹار ڈیوٹی کرنی چاہیے اور یہ جیجمنٹ آئیے کہ اگر وہ سب ریسٹار بطور رینٹ ریسٹار ڈیوٹی کرے گا تو ڈیوٹی نہیں لے گا اگر وہ ریسٹار بطور سب ریسٹار ڈیوٹی کرے گا تو ڈیوٹی چارج کرے گا اس کے اوپر ابھی ڈیپیٹ چل رہی ہے لیکن ابھی تک سب ریسٹار رینٹ ریسٹار کے طور پر کام کرنے کے لیے راضی ہیں ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تین پرسنٹ ڈیوٹی دیں اب یہ ڈیبیٹ کہاں جا کے رکھتی ہے یہ ابھی ڈیبیٹ میں ہے جتنا رینٹ پیریڈ ہوگا آپ کا رینٹ پیریڈ کا رینٹ کلکولیٹ ہوگا ایک سال کا ہے تو ایک سال کا ہوگا جی یہ ہے